شکریہ سے روتے تھے ہمارے علماء کے طبقے میں جو بہترین اخلاق والے علماء ہیں ان میں پہلا دوسرا نام مولانا قلیم فرد دیکھئے گئے اور لوگ اس سے متحصر ہو چاہتے ہیں اور وہ میں جانتا ہوں کبھی کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ تم کوئی لالچ یا کوئی زوردردستی یا کوئی دباؤ وہ اتنا جانتے تھے خانون میں اس بات کی اجازت ہے دستور میں کہ ہم آپ سے کوئی بات اپنے مذہب کے بارے میں کر سکتے ہیں آپ کچھ سوال کر سکتے ہیں میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں آپ مجھے کچھ جواب دے سکتے ہیں دستور نے حضرتی دی ہے تو اب آپ یہ سوچئے کہ ملک کے حالات اس بات کا خطرہ زیادہ ہے کہ مسلمان تنورٹ ہوں گے کسی اور طرف یا اس بات کا خطرہ زیادہ ہے کہ نون مسلم مسلمانوں کی طرف آئیں گے آپ یہ سوچئے کہ جو اس وقت کی حالات اسلام کی طاقت ہے یہ کہ ان حالات میں بھی ہمارے نون مسلم بھائی بہن نوجوان وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو قبول کر رہے ہیں تو اس طرح کی تیزیں ہوتی رہی ہیں دوسرے ملکوں میں بھی ہوتی ہیں اب ہمارے ملک میں یہ نوبت آئی ہے لیکن یہ رہے گی نہیں اس کی شکل کیا نکلے گی اس طرح سے جرم بنا کر پیش کر رہا ہے کہ یہ قانون کے خلاف اس کی وجہ ہے انہوں نے سمیدھان کو تو امینمنٹ کرنے کا کوئی ہمت ہوئی نہیں کیونکہ وہ تو سیدھے سیدھے سیکلر جو نیچر ہے کونسلوشن کا اس کو بدلنا ہو جائے گا تو اس کے بدلے انہوں نے اس میں یہ اتعلق سے قانون بنایا آئی پی سی میں کونسلوشن میں نہیں اور اس میں انہوں نے یہ بنایا کہ بھئی کوئی لالچ یا زور زبردست تھی یہ کر کے دھرم کو کسی کو پرورٹت کرنا یہ جرم ہے یہ تو اسلام میں بھی جرم ہے یہ تو اگر آپ نے یہ قانون بنایا ہے تو بہت ویلکم کرتے ہیں اس کا اسلام بھی کوئی یادت نہیں دیتا کہ کوئی لالچ دیا جائے یا کوئی زور زبردستی دی جائے سوالی آپ کو حیرت ہوگی ہمارے ناظرین کو کہ ایک صحابی تھے حضرت محمد الرسول اللہ کے مدینے میں ان کا بیٹا اسلام نہیں لیا اور وہ کوئیشن ہوا تو ان کے باپ نے اس بیٹے کے باپ نے بیٹے کو یہ کہا کہ دیکھو بیٹا یہ نہیں چلے گا تم کو بھی مسلمان ہونا پڑے گا یہ بات اللہ کے رسول تک پہنچ گئی یہ مجھے یاد نہیں آرہا کہ بیٹے نے آ کر کہا یا باپ نے پوچھا یا کسی تیسے نے کہا یہ مجھے یاد نہیں آرہا یہ میں ہنڈر پرسن یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے باپ کو بلائے اور کہا کہ تمہیں اپنے بیٹے کو مجبور کرنے کا کوئی حق نہیں بلکل اس کو اس کے اپنی مرضی پر دہنے دو اور کسی طرح کیا کوئی ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے کی اجازت نہیں ہے تو اسلام تو اس حد تک جاتا ہے بھئی باپ بھی نہیں کہہ سکتا اپنے بیٹے سے کوئی مولانا کے عام پبلی کا کسی آدمی سے کہہ سکے گا لیکن یہ تو بہت سی چیزوں میں ظلم چل رہا ہے زیادتی چل رہی ہے اور اس قانون کی عبارت سے فائدہ اٹھائے جا رہا ہے اور زبردستی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ زور زبردستی کی گئی فلان کے ساتھ یہ لالش دیا گیا فلان کے ساتھ حالانکہ مجھے ایک بھی کیس اس طرح کا نہیں آیا ہے جس میں یہ بات ثابت ہو لیکن اس کے علاوہ ویدیشی فنڈنگ کا ضرور لگایا جا رہا ہے کہ سنتالیس کروڑ روپے امر باتم صاحب کے ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ بینک ریکارڈ سے یہ بات آپ اگر ثابت کر رہے ہیں تو بینک سے ٹرانزیکشن کس قانون کے ذریعے منائے ہیں اوفیشلی ٹرانزیکشن ہوا ہے اگر یہ بات ہوئی ہے تو تو میں تو جتنا قانون کے بارے میں جانتا ہوں اس کے لحاظ اوڈٹ ہوا ہے اور یقیناً ان کے پاس وہ افارسی ہے وغیرہ کا اجازت ہوگی افصیاری جو ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم تو اس کے تحت اگر ساری دنیا کے اوگنیزیشن میں پیسہ باہر سے آتا ہے پروپیگنڈا اس طرح کیا گیا کہ یہ سب ان لیگل ہے لیکن ظاہر ہے کورٹ میں یہ باتیں نہیں ٹھر پائیں گے یہ باتیں نہیں ٹھر پائیں گے لیکن دیکھئے سچائی کے راستے پر چلنے والوں کو ہمیشہ ظلم سہنا پڑا ہے برداش کرنا پڑا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر سچائی کا سورج چلو ہوتا ہے اور میں اس کو لے کر کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پر جو نوجوان لوگ ایکٹیو ہیں مسلمان وہ کہیں نہ کہیں علماء اکرام کے اوپر بھی اس میں یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ جس طرح سے انہیں کھڑا ہو جانا چاہیے تھا ایک بڑے عالم دین کو ٹارگیٹ کیا گیا اور ایک کے بعد ایک کا نمبر آئے گا یہ بات بار بار سوشل میڈیا پر کہی جاتی ہے کہ علماء اکرام کو کھل کر سامنے آنا چاہیے میں اپنے نوجوانوں کی فکر و تشویش کی بہت قدر کرتا ہوں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہماری نوجوان اس قسم کی باتوں کو شدہ سے محسوس کرتے ہیں لیکن میں ان نوجوانوں کو یہ اتمنان دیرانا ضرور چاہتا ہوں کہ جن علماء سے میرا رابطہ ہے وہ لوگ اس سلسلے میں جو کچھ کر سکتے ہیں خاموشی سے کر رہے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں مناسب کہ اگر ہم اس پر بولیں گے تو پولنٹیکل ایجنڈا ان کا تقویت پہنچا جائے گا ہم اسی کو ایجنڈا بنانے میں مددگار ہو جائیں گے تو وہ ان کے ٹریک میں پھسنا نہیں چاہتے ہمارے نوجوان ذرا اس گہرائی کو سمجھیں کسی کمزوری خوف اور بزلی کے وجہ سے علماء خاموش ہوں میں کم سے کم اکثر علماء کے بارے میں یہ بات جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے لیکن وہ علماء یہ سمجھ گئے ہیں کہ اگر ہم ریئر کریں گے تو یہی نیوز میں زندہ رہے گا اور یہی الیکشن کا اصل ایجنڈا بنتا چلا جائے گا اس لیے وہ اس سلسلے میں خاموشی کو بہتر سمجھتے ہیں اور جو اس کے علاوہ جو بھی کوششیں کی جا سکتی ہیں وہ کی جا رہی ہیں اور میں نوجوانوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ نوجوانوں کوئی ایک دور بتا دو جس میں حق کی محنت کرنے والوں کو تکلیفیں نہ پہنچائی گئی کوئی ایک دور بتا دو تو یہ تو ایک طرح سے مزید تم کو تمہاری یقین کو مضبوط ہونا چاہیے کہ جو لوگ اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں وہ سچائی کے راستے پر ہیں اور ان کے لیے تم لوگوں کو دعا کا بہت احتمام کرنا چاہیے اتنا نہ رکھو جو کوششیں کی جانی چاہیے وہ سب ہو رہے ہیں اللہ لا الہ اللہ لا الہ